لیے قائدے کا مکان نہیں کھانے کے لیے روٹیاں نہیں پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں اتنا قمتی اتر تُو نے کہاں سے لگا لیا بولے نا نا میں نے کوئی اتر نہیں لگایا بولے جو خوشبو تیرے بدن سے آ رہی ہے رو کے بولا جو خوشبو میرے بدن سے آ رہی ہے حضور کے بدن کی خوشبو میرے بدن سے آ رہی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں چینل فیضان علیہ الدین ہم آپ کے لیے ایک بہت پیارا بیان لے کر آئے ہیں کہ درود پاک پڑھنے کی کیا فضیلت ہے اور اس سے کیا کیا انسان کو فضیلتیں اور اس سے کیا کیا فائدے حاصل ہوتی ہیں یہ تمام چیزیں ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں اور آپ اس کلپ میں آپ سنیں گے کہ درود پاک پڑھنے کا کتنا بڑا فائدہ ہے کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جو انسان مجھ پر درود پڑھتا ہے کہیں سے بھی میرا امتی مجھ پہ جب درود پڑھتا ہے تو میں اپنی قبر انور سے اسے سنتا بھی ہوں اور اس کے درود کا جواب بھی دیتا ہوں تو حضرات اگرامی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درود کو سنتے ہیں اس لیے ہمیں درود پاک کسر سے پڑھنا چاہیے اور اس کی کیا کیا فضائل ہیں آپ اس کلپ میں ضرور سنیے درود شریف کی ایک بات سننے درود پڑھا کیجئے آپ سے گزارش ہے درود پڑھا کیجئے میرے دو دوستیں ہیں تقریباً چار مہینہ پہلے دونوں دوستوں نے الگ الگ موقع پر آقے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا تھا ایک الہباد علاقے کا ہے ایک گونڈا لقنوں کے قریب کا ہے سمجھ رہے ہیں آپ آپ سنیں گے تو آپ کی روح ہل جائے گی وہ کہتے ہیں کہ دونوں نے ورمائے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زارت کی تو حضور رو رہے تھے حضور کی آنکھیں عشق بار تھے حضور کی آنکھوں میں آنسو تھے بیڑا غرق ہو ہماری اس برے نفس کا جس میں ہمارے ہاتھوں میں دو دو گھنٹے موبائل تھما کے دس منٹ بھی تسبیح کو ٹھہرنے نہ دیا بیڑا غرق ہو پیسے آ گئے سب کچھ آ گئے لیکن حضور سے دور ہو گئے بچے اور ہم سب دس مرتبے بھی درود نہیں پڑھتے لو افسوس کی بات ہے اللہ اکبر دونوں دوست فرماتے ہیں ایک گونڈا کا ہے ایک الہباد کا ہے کہتے ہیں آنسی بھئی میں نے حضور کو خواب میں دیکھا حضور بہت رو رہے تھے میں نے کہا آقا آپ رو رہے ہیں داڑی شریف حضور کی بھیگی ہوئے تھے تو میرے آقا فرماتے ہیں میری امت مجھ پر درود نہیں پڑھتی ہے میری امت مجھ پر درود نہیں پڑھتی ہے میں نے اپنی امت کے لیے کتنے آنسو بہائیں اپنے نواسوں کو میدانِ کربلا میں قربان کروا دی ہے اسی امت تک اپنا دین پہنچانے کے لیے آج امت مجھے بھول گئی ہے میرے بچوں نے اپنے آشیانیں اجاڑے ہیں کربلا میں جلا ہوا خیمہ دیا ان کے گھروں کو سلامت رکھنے کے لیے خود پیاسے رہے ان تک پانی پہنچانے کے لیے خود بھوکے رہے ان تک رزق پہنچانے کے لیے لیکن آج میری امت مجھے یاد تک نہیں کرتی ہے حضور صوفی سلطان میاں شاہ صاحب قبلہ فرماتے ہیں رات کے دو بجے بیوی بہو بیٹے بیٹیوں کے کمرے سے اگر ٹہل کے دیکھیں سب کے کمروں سے موبائل کے گانے بجانے کی آواز آئے گی صوفی صاحب فرماتے ہیں لوگ موبائل اپنے ہاتھوں میں لے کے بیٹھے رہتے ہیں اتنی دیر ہو جاتی ہے دیر دو تین بچ جاتا ہے انگلیاں تھک جاتی ہیں موبائل گر جاتا ہے جب موبائل گر جاتا ہے تو لوگ سو جاتے ہیں صوفی سلطان میں بولے لوگ تو سو جاتے ہیں لیکن مدینے والے آقا رات بھر تیرے درود کا انتظار کرتے رہتے ہیں ہوں تیرے درود کا انتظار کرتے رہتے ہیں دعا کرو اس مجلس کے صدقے میں اللہ ہم سب کو درود پڑھنے کی توفیق عطا فرما گزارش کرتا ہوں جب گھر سے نکلا کریں کاروبار کے لیے مضوع بنا کے نکلا کریں وضوع بنا کے نکلا کریں انشاءاللہ دس مرتبے ہی صحیح حضور پر درود پڑھا کریں انشاءاللہ بولیں حضور تمہارے درود کو سننا چاہتے ہیں سمجھے یہ نعمت آپ کے ہی سیمے آئی ہے وہ عاشق کہتا ہے میں کپڑوں کا چھوٹا سا بزنس مہین تھا اپنے سر پہ کپڑوں کا گٹھر لے کے بیچا کرتا تھا لیکن اس کی عادت کیا تھی عادت کیا تھی وہ کہتا ہے میں جب گھر سے باہر نکلتا نا تو درود پڑھتے ہوئے نکلتا تھا سمان اللہ کہتے رہی ہے نیکی ملے گی میں جب گھر سے باہر نکلتا تو درود پڑھتے ہوئے نکلتا لوگ پوشتے کیا بیچتا ہے درود پڑھتا پھر بتاتا کپڑا بیچتا ہوں اس کی قیمت کیا ہے کہتا درود پڑھتا پھر بتاتا اس کی قیمت یہ ہے اچھا مجھے دے دو دینے سے پہلے درود پڑھتا تھا وہ کاٹنے سے پہلے درود پڑھتا تھا اسے تیہ کرنے سے پہلے درود پڑھتا تھا پیسوں کے لین دین سے پہلے درود پڑھتا تھا واپس ہوتا گھر درود پڑھتا سونے سے پہلے درود پڑھ کے سوتا اٹھنے کے بعد وضو کر کے درود پڑھتا پھر وہ رونے لگا وہ کہتا ایک دن میں سویا تو میرے نصیبے کو بلندی ملی خدا کی قسم میں نے اپنی جھوپڑی میں حضور کی زیارت کی اللہ اکبر اللہ اکبر شائر نے کیا کہا تھا جب ہی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ عرفان بھائی بڑا مبارک شیر کہا یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا رسول اللہ خدا کا جیتے جی کرلوں نظارا یا رسول اللہ بے شک سبحان اللہ دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا رسول اللہ خدا کا جیتے جی کرلوں نظارا یا رسول اللہ وہ کہتا ہے میں نے اپنی جھوپڑی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہماری آنکھیں اتنی گندی ہوتی جا رہی ہیں نا بہت مشکل پڑ جائے گا اب حضور کو دیکھنا ایک دم ریال اس میں میں بھی شامل ہوں بہت مشکل پڑ جائے گا حضور کو دیکھنا سمجھ رہے ہیں آپ اس دل میں بس چکی ہے تمنا گناہ کی یہ دل نبی کی یاد کے قابل نہیں رہا اللہ ہماری آنکھوں کو مسلمان بنا دے وہ کہتا ہے کہ میں جب سویا نا تو میرے خواب میں حضور تشریف لائے محبت سے کہہ دیں وہ کہتا ہے میرے خواب میں جب حضور تشریف لائے نا تو میں حضور کو دیکھ کے درود پڑھنے لگا اب تک بغیر دیکھے پڑھتا تھا آج تو دیکھ کر کے پڑھنا شروع کیا اللہ وہ کہتا ہے میں درود پڑھتا جاتا تو اس کے بعد حضور نے کیا کرم کیا معلوم ہے حضور نے کیا کرم کیا معلوم ہے وہ غریب انسان تھا لیکن دنیا والوں کی نظر میں حضور کی بارگاہ میں کتنا مقبول تھا وہ وہ کہتا ہے کہ حضور نے دونوں اپنے ہاتھ مبارک کو آگے بڑھایا اور بڑھا کر کے میرے دونوں بازووں کو پکڑا کیوں پکڑا جملہ سنیں دل گئے تو سبحان اللہ گئے دیجئے وہ کہتا ہے حضور نے میرے دونوں بازووں کو پکڑا اور پکڑ کر کے اپنی طرف گھسیڑتے ہوئے ارشاد فرمایا اے میرے عاشق میں تیرے ان ہونٹوں کو چھونا چاہتا ہوں جن ہونٹوں سے تو مجھ پر درود پڑھا کرتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر مدینے سے لوگ آتے ہیں خجور دیتے ہیں لوگ خجوریں کھا کے حضرات اگرامی ہمیں بھی چاہیں کہ ہم درود پاک پڑھیں کہ درود پاک پڑھنے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا بھی ذریعہ ہے اور درود پاک پڑھنے سے بڑے بڑے مقدر سبر جاتے ہیں اس لئے ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیں کہ پروردگار عالم ہم تمام کو بھی درود پاک پڑھنے کی توفیق رطا فرمائے السلام علیکم رحمت اللہ